فیصل وارڈا کی بات جو ہے اس کو کیونکہ ریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنے جا رہی ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ علیمہ حان اور رزمہ حان پنجاب میں رہیں کے پی کے میں آستانہ آلیہ پنکی شریف جو ہے وہ بنا رہے جہاں پر آ کر لوگ حاضری دیں اس آستانے پر اور وہاں پر سے جو پولسی آئے اس کو علیمہ حان اور رزمہ حان یہاں پر نگیٹ کریں شاہ محمود قریشی والی کانسپرینسی کے اس کے بیٹے نے زین قریشی نے ووٹ جو ہے وہ تون چھبیس میں اینی ترمیم کے حوالے سے دیا اس کو شو کاز نوٹس بھی دیا اور زین قریشی کا بیان بھی آیا جو وہ اپنی باپ کی لائن ٹو کرتے ہیں ان کے والد پپلس پارڈی کے سرکردہ رہنما تھے مسلم لیگ نون پر بھی پیار کی پنگیں بڑھاتے رہے پھر پی ٹی آئی میں ان کو جگہ ملی آج کیا لندر ہیں تو زین قریشی بھی میرا حال ہے کچھ اسی طرح کی پنگیں بنانا چاہتے ہیں وائس آف امریکہ کی ایک خبر ہے کہ ساٹھ کے قریب پارلیمنٹریانز نے امریکی کانگرس کے یا جو بیڈن سے کہا ہے کہ آپ عمران خان اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں یہ بین القوامی دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جارہی ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ میں آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا چاہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے کالم کے ساتھ میں آمیر ازاہان اور ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اپنے وی لاغ میں کوئی چٹکلا بھی چھوڑا کریں لیکن چٹکلا کیا چھوڑیں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈیل پکی ہو گئی ہے اور یہ ڈیل جس نے کرائی ہے وہ بندہ بھی سامنے آ گیا ہے وہ بندہ جہاں وہ کون ہے جس نے ڈیل کرائی ہے یہ میرے آج کے وی لاغ کا موضوع ہے اور اس کو آپ چٹکلا نہ سمجھئے گا اس میں بہت سارے حقائق جو ہیں وہ بھی منظر عام پر ہے جس طرح سے بشرا بی بی کی زمانت ہوئی وہ بنی گالا سے باہفاظت اس وقت سی ایم خیبر پکتون ہا کی انیکسی میں موجود ہیں جہاں پر انہوں نے اپنے آستانہ آلیہ جہاں آستانہ آلیہ بنا لیا ہے پنکی پیڑنی کے نام سے مروف ہیں اور ان کے کافی موریدین بھی ہیں اور اب موریدین جو ہیں وہاں پر حاضری دیا کریں گے دوسری خبر آج زمانت ہو گئی علیمہ خان کی اور عزمہ خان کی جو دو بینے ہیں بانی طریقہ انصاف عمران خان کی اس کو لے کر کل سے کافی شورو گھو گا ہے اور مختلف یوٹیوبرز اور مختلف چینلز پر بیٹھنے والے پسدیہ کار اور سیاسی اداکار جو ہیں وہ اس پر بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ جو بڑی بات کی وہ فیصل وارڈا نے کی اور ان کو کیونکہ سمجھا جاتا ہے یہ میرا تاثر نہیں ہے لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے یہ پہلے عمران خان کے ساتھ تھا پھر جب عمران خان پر برا وقت آنے والا تھا تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بچایا اس کے بعد سینیٹر بنوایا اور اس کو سپورٹ پرسن سمجھا جاتا ہے تو فیصل وارڈا نے یہ بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو دال میں کالا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میچ فکس نہیں ہے اگر یہ میچ فکسنگ نہیں ہے تو بنی گالا میں رنگو روغن کا کام جو ہے ایک ہفتہ پہلے کیسے شروع ہوا تھا کال ایک نیجی چینل پر بیٹھ کر وہ یہ فرما رہے تھے کہ رنگو روغن کا کام ایک ہفتہ پہلے شروع ہو گیا کہ گشرا بی بی نے آنا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ڈیل ہے دوسری آواز حامد میر کی ہے انہوں نے کہا کہ ابھی اور سیاسی قیدیوں نے رہونا ہے یہاں ایک بات ذہن میں رکھے گا ان کا سیاسی قیدی کہنا جو ہے وہ سانیہ نو مئی کے دہشت گردیں یہ سیاسی قیدی کوئی سیاسی ورکرز نہیں ہیں یہ سیاسی قیدی ان ورکرز کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سانیہ نو مئی کیا تھا جس میں فوج کی بیرکیں جلائی گئی تھی جس میں آج لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس تھا اس پر جو تھا دھوا بولا گیا تھا ان بلوائیوں کو ان فسادیوں کو ان فتنہ انگیزیوں کو یہ سیاسی قیدیوں کا نام دے کر ایک سائیڈ پر جو ہے وہ لے جاتے ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا فیصل ورڈا کی آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں علی مردان پیر بگارہ صاحب ہوتے تھے وہ بھی اسی طرح کی پیشگوئیاں کیا کرتے تھے اور پیشگوئیوں میں کچھ سچ ہوتی تھی کچھ غلط ہوتی تھی اور فیصل ورڈا جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آج کل کبھی کوئی پیشین کوئی کرتے ہیں کبھی کوئی کرتے ہیں آج سے صرف تین دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان میں کوئی مذاکرات ہو جائیں اور عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں یہ صرف اکیلے نہیں تھے بہت سارے تذیعہ کار یہ بات کر رہے تھے لیکن اچانک کیا ہوا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم کے بعد جب یعیہ جو ہیں وہ آگئے یا فریدی صاحب انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اب مذاکرات ہونا شروع ہو گئے ہیں اب ڈیل ملنا شروع ہو گئے ہیں اب ڈیل ملنا شروع ہو گئے جائے گی سیاسی قیدی رہا ہو جائیں گے اور اس میں بہت سارے ناصر جو ہیں وہ انوال ہو جائیں گے فیصل وارڈا کی بات جو ہے اس کو کیونکہ ریٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ ڈیل کرنے جا رہی ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ علیمہ حان اور رزمہ حان پنجاب میں رہیں کے پی کے میں آستانہ آلیہ پنکی شریف جو ہے وہ بنا رہے جہاں پر آ کر لوگ حاضری دیں اس آستانے پر اور وہاں پر سے جو پولسی آئے اس کو علیمہ حان اور رزمہ حان یہاں پر نگیٹ کریں اس کا انکار کریں اس طرح سے کلیش بڑھتا چلا جائے گا اسی دوران شاہ ممود قریشی والی کانسپرینسی کے اس کے بیٹے نے زیان قریشی نے ووٹ جو ہے وہ تون چھبیس میں اینی ترمیم کے حوالے سے دیا اس کو شو کاز نوٹس بھی دیا اور زیان قریشی کا بیان بھی آیا جو وہ اپنی باپ کی لائن ٹو کرتے ہیں ان کے والد پپلس پارڈی کے سرکردہ رہنما تھے مسلم لیگ نون پر بھی پیار کی پنگیں بڑھاتے رہے پھر پی ٹی آئی میں ان کو جگہ ملی آج کیا لندر ہیں تو زیان قریشی بھی میرے خالے کچھ اسی طرح کی پنگیں بنانا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنانا چاہتے ہوں گے لیکن یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں اب لوگوں نے اس کانسپرینسی تھیوری کے اندر امریکہ کو بھی شامل کر لی گیا ہے جی ہاں وائس آف امریکہ کی خبر ہے کہ ساٹھ کے قریب پارلیمنٹیرینز نے امریکی کانگرس کے یا جو بیڈن سے کہا ہے کہ آپ امران خان اور سیاسی قیدیوں کو رہا کریں یہ بین القوامی دباؤ ڈالنے کی بھی کوشش کی جارہی ہے تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ میں آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا چاہتی ہے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے وہ سانیہ نو میں کو نہ اسٹیبلشمنٹ بھولے گی نہ فوج نہ سیاستدان نہ پاکستان کے عوام چاہے امریکہ سے پریشر آئے چاہے چین سے آئے اس طرح کے پریشر یہ پہلی دفعہ نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے پریشر جو ہیں نواز شریف کے لیے آئے اس سے پہلے بیندزیر کے لیے آئے اس سے پہلے ذلفکار علی بھٹو کے لیے آئے لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اپنی لائن کو ٹو کرتی ہے کسی دباؤ میں نہیں آتی ہے کہ کوئی دباؤ میں آجائے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کا کیا ہے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو امپائر کا نام دیتے ہیں کبھی نیوٹرل کا نام دیتے ہیں کبھی کہتے ہیں کسی حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا تو کوئی ڈیل ہونے نہیں جاری یہ ایک ایسی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو رہائیاں ہیں یہ جو زمانتیں ہیں جیسے بشرا بی بی کے زمانت ہے تو وہ فیل مارشل عیوب خان عمر گوھر عیوب کے اپیزاد اور فیل مارشل عیوب خان کے نواسے نے دیا نصاف اور مبنی دی ہوگی میں اس پر نہیں اتراز کرتا لیکن ان کا رشتہ تو ہے اس طرح کی زمانتیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں کیا اس سے پہلے بشرا بی بی کی زمانت نہیں ہوئی کیا اس سے پہلے عمران خان کے مختلف کیسز میں زمانتیں نہیں ہی تو کیا وہ ڈیل تھی کوئی ڈیل ابھی ہونے کی نہیں جا رہی ہے یہ افواہیں ہیں اب امریکہ کو بھی اس میں چین سعودی عرب باقی موالک کو بھی اس میں سارک موالک کو بھی ڈال لیا جائے لیکن کوئی ڈیل ہونے والی نہیں ہے دوسری بات قاضی فائز حصہ چلے گئے یعیہ فریدی آگئے یعیہ فریدی جو ہیں ان کے مطلق قاضی فائز حصہ نے کہا کہ ان کو آج تک ہم نہیں سمجھ سکے آپ لوگ بھی نہیں سمجھ سکیں گے میں نے جب یعیہ فریدی کا کے حوالے سے ایک بلوگ کیا تھا کہ کوئی لوگ نہیں جانتے ہیں میں نے اس میں بھی یہ نشاندہی کی تھی کہ یہ ہموش طبعہ ہیں ان کے آپ زیادہ ریمارکس کبھی ٹی وی پر دیکھیں گے نہیں یہ کوئی چھٹکلے نہیں چھوڑتے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے جس طرح کی ساکم نصار کرتے رہے کہ اوئے میں ایک دے دو کر دیا گا یہ قاضی فائز حصہ کی طرح بھی نہیں ہے کہ پروٹوکول نہیں لیں گے کھلے آم گھومیں گے جب کوئی کسی جگہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی پولیس آہل کار نہیں ہوں گے یہ اس طرح کے بھی نہیں ہیں قبائلی ان کا جو ہے بیگرونڈ ہے اور ان کے بارے میں بڑی اچھی رائے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں جو ہے یہ منصف ہیں اور انصاف کرنا جانتے ہیں تحریک انصاف کرنا نہیں جانتے ہیں انصاف کرنا جانتے ہیں تو ہمیں بھی امید ہے کہ بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اگر آئینی جو بنتی ہیں بنچز ان میں چلے جائیں گے تو ان کے پاس کافی فرصت ہوگی تو جو کیسز کا امبار ہے اس کو ختم کیا جائے ریفرنس ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اور اس ریفرنس میں پانچ ججز نہیں آئے بہت بڑی ڈویین ہے یہ وہ نظر آ گئی کہ کون انصاف پسند ہیں اور کون منصف ہیں وہ ڈویین جو ہے اس وقت آپ کے سامنے ہے جو پانچ ججز نہیں آئے ان کو ایک حوالے سے لیڈ جو ہے منصور علیہ سب سے سینئر وہی ہیں جی منصور علیہ شاہ نے کیا اور انہوں نے ایک لیٹر لکھا انہوں نے اس پر کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ہی ادارے کے اختیارات کو جاتے ہوئے دیکھ کر بھی شتر مرک کی طرح ریت میں موچ پا لیا تو اس لیے ہم نہیں آئے یا میں نہیں آیا اور انہوں نے بہت ساری وجوہات اس میں بیان کی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس جیسا جسٹس اس جیسا جج جو ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں آیا ہے جنہوں نے انصاف پسندی سے کام کیا جنہوں نے ہر پریشر لیا اور جنہوں نے پارلیمنٹ کے اختیارات پارلیمنٹ کو واپس کیے اپنا سوو موٹو چھوڑا انہوں نے بینچز بنانے کا اختیار جو چیف جسٹس کا ساکر مصار نے صلو کر لیا تھا باقی ججز سے جو ان سے چھین لیا تھا اس کو واپس کیا تین رکنی سینئر ججز کی کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنائے گی یہ فیصلہ انہوں نے کیا انہوں نے بیشمار ایسے فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں سنینی روح سے لکھا جائے اور اس میں ایک فیصلہ مارگلہ ہلز والا بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ مارگلہ ہلز پر کون لوگ کام کر رہے تھے اور ان کے خلاف فیصلہ دینے والا ڈٹ کر کھرا رہا یہ قاضی فائزیسہ ہے قاضی فائزیسہ صاحب کو